جی برد اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام آتھر شیخ میرے بیٹا ہوں شیخ محمد شہاب دین سب سے پہلے ترخواست کہ آپ ان کے لئے ابو کے لئے دعا کریے گا خاص جنترک فیدوس کی اور میری والدہ کے لئے احمد آسکی فریدہ ویگم بیسیکلی میرا ون کوئیسن ہے اور عرش سے بہار کوئی خلا کے اندر دوسری مخلوق ہے قرآن اور حدیث کے مطابق سلام علیکم بہت شکریہ جی ماشاءاللہ اور باقی آپ یہ سوال کر رہے ہیں کہ عرش کے علاوہ اور کتنے عالم ہیں دنیا کے اندر دنیا کے اندر بڑے عالم ہیں بہت عالم ہیں جانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ دنیا کو جو عالم ہے اس کے علاوہ چھتی ہزار عالم ہیں 36,000 چھتی ہزار عالم ہیں جہاں تک انسان ابھی پہنچ بھی نہیں سکا اور ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ 84,000 84,000 عالم ہیں پوری کائنات کے اندر یہ جو کائنات میں نہ تھے یہ ایک عالم ہیں اس کے علاوہ عالم کانکہ پھیلے وہاں بھی خبر بھی نہیں ہیں تو 84,000 حدیث میں فرمایا کہ عالم ہیں اب وہ فضاؤں میں ہیں ہواں میں ہیں کانکہ ہیں تو یہ تو ایک عالم ہیں تو یہ 84,000 عالم ہیں کہ ہر عالم کے اندر جہاں اللہ کی خاص مخلوق ہے اور وہاں پہ رہتی ہے جیسے آج بھی سائنس ٹیکنالوجی کے نظیرے میں یہ لوگ یہ کہتے ہیں جی مریخ میں جائیں تو مریخ پہ ایک مخلوق کا پتہ ملتا ہے جی چاند پہ بھی مخلوق کا پتہ ملتا ہے تو مطلب یہ اس باتیں کرتے رہتے ہیں فلاں جگہ بھی ایک مخلوق ہے یہ اوڑن تشتریہ دنیا کے اندر یہ اوڑن تشتریہ یہ کوئی مخلائی مخلوق ہے جو آتی ہے تو مطلب یہ چیزہ چیزہ جن کو اندازہ ہوتے عالم ہیں لیکن سارے کے سارے عالم کہاں تک پھیلے ہیں یہ اللہ و رسول عالم اللہ بہتر جانتے ہیں لیکن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ایٹی فور تھاؤزنڈ عالم ہیں جو پورے اور آج تو جدید تحقیقات کے مطابق اٹلس کے مطابق ان لوگوں نے بھی اس بات کو مان لیا ہے کہ اتنے عالم اس وقت رہے ہیں یونیورس کے اندر کہ جو ہمارے شمار پر بھی نہیں آ سکتے انہوں جدید تحقیقی یہ تک مان لیا ہے اس کا مطلب نبی نے صحیح فرمایا تھا کہ بے شمار عالم ہیں ان عالم کے علاوہ ان سب عالموں کے بھی نبی ہمارے پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ نبی اکریم ان سارے عالموں کا ہیں سب عالموں کیونکہ رحمتا لیلعالمین اب عالمین کے اندر اس سارے عالم شامل ہیں آپ سب کے لیے رحمت اور نبودون کیا ہے ماشاءاللہ